ایک نجوان انتقال کر گیا سگدنا فاروقی آزم رضی اللہ تعالی نے رشاہت فرمایا چلو اس کی قبر پر چلتے ہیں اس کی قبر پر پہنچے اور آکے رشاہت فرمایا السلام علیکہ یا اہل قبر اے قبر والے تجھے سلام ہو بتا رب تبارک و تعالی نے رشاہت فرمایا ہے والی من خاف مقام ربی جنتان تودھے جو دو جنتیں ملی ہیں یا نہیں ملی تجھے دو جنتیں مل گئی ہیں یا نہیں ملی تو قبر سے آماز آئی وعلیق السلام یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین آپ پر بھی سلام ہو اللہ بھی سچا ہے اللہ کا کلام بھی سچا ہے اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے دو جنتیں عطا فرما دی ہیں تو میرے بزنی شکل کے ناظرین اس حقائل سے اس روایت سے ایک بات جو بڑے واضح انداز میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کا خوف دل میں بسائے رکھے اور اللہ تبارک وطالعہ کے خوف سے عشق باری کرتا رہے مرابط تبارک وطالعہ کی بارگاہ کا مقرب بھی بن جاتا ہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے انام و اکرام پانے والا بھی بن جاتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر لوگ انام دیتے ہیں ترہا ترہا کے میڈلز دیتے ہیں ایوارڈ دیتے ہیں اعزازات دیتے ہیں کسی کو تمگاہ حسن کارکردگی مل رہا ہے تو کسی کو اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لگی ہے کسی کو کیا مل رہا ہے کسی کو کیا مل رہا ہے کچھ بھی مل رہا ہے چلے جو بھی مل رہا ہے کون دے رہا ہے دنیا کے لوگ دے رہے ہیں اچھا اس کا بینیفٹ کیا ہے دنیا کا بینیفٹ ہے اور کب تک ہے جب تک سانس باقی ہے تب تک ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مدین چل کے ناظرین دیکھنے میں یہ بات بھی آئی ہے بہت سے کچھ میں واپس لیتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے میں اسی کی بات کرنا ہوں یہ دھرمانے میں دیکھا ہے ہم نے بھی لوگوں کے پاس میٹلز کے حجوم ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی احسازات اور رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے یہ عزاز سمو ہیں جو دنیا کے لوگوں نے دیئے دنیا میں ہی رہ گئے لیکن جس کو عزاز جس کو عزت جس کو مقام جس کو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اطاف فرمائے گا اپنی رحمت سے اطاف فرمائے گا اور اس سے راضی ہو جائے گا تو ایسے بندے کے اوپر دنیا میں بھی انام و اکرام ہوں گے قبر میں بھی انام و اکرام ہوں گے کرمجان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے سائے میں ہوگا تو آج ہم نے سلسلے کا جو موضوع بنایا ہے وہ ہے خوف خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آج ہم دیکھتے ہیں میرے مدین چینے کی ناظرین ہمیں بہت سارے خوف لاہق ہوتے ہیں کسی کو اب دن جاب کا خوف لاہق ہے کسی کو اب دن انکریمنٹ کا خوف لاہق ہے کہ میرا انکریمنٹ پتا نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے رہا ہے کوئی جاب کی ویسے پریشان ہے پتا نہیں مجھے کہیں نکاری نہ دیں یہاں سے در در کے نکری کر رہا ہے اچھا کوئی کسی محلے میں رہ رہا ہے تو وہاں در رہا ہے چوروں سے در رہا ہے داگوں سے در رہا ہے بدماشوں سے در رہا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر کوئی اپنے گھر والوں سے بچوں کی ماں سے در رہا ہے کسی کی بچوں کی ماں اپنے بچوں کے باپ سے در رہی ہے ساس بہو سے در رہی ہے بہو ساتھ سے ڈر رہی ہے باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے کوئی محلے داری میں ڈر رہے ہیں کوئی برادری سے ڈر رہے ہیں کوئی برادری کے روز و کمانین سے ڈر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے برادری ڈر رہی ہے یعنی دنیا کا ہی خوف ہے خوف کو نکالیں ہمیں جو خوف ہیں وہ دنیا کے ہی خوف ہیں اللہ تبارک بتالہ کا خوف یہ ہمارے ذریعے کے اندر یہ رخصت ہوتا کیوں چلا جا رہا ہے اس میں کمی کیوں آتی جا رہی ہے میرا مطمئن نظر تو یہ ہونا چاہیئے تھا دیکھیں یہ بھی ایک میں اس کو وبال ہی کہوں گا کہ جب ہم نے اپنے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو دور کیا تو یہ سارے خوف مسیبت بن کے گویاں کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے آج ہم نے سرسلے کا موضوع رکھا ہے خوف خدا اور میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے صدقے میں ہم جہاں پر جتنے حاضرین موجودین ہیں ان کے صدقے میں اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بنائے اور اپنی رضا کا مجدہ جہاں فضا عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کام بھی ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعا بھی کرنے چاہیے ربی آئینی اور اس پر کہ میں ترے شکر کرتا رہوں وحسن عبادتک اور اس بات پر میری مدد فرمائے یا اللہ میں اچھے طریقے کے ساتھ تیری عبادت کرتا رہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دنیا کے خوفوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و حشر کا بلکہ اپنی ذات کا خوف اتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے اپنے معمول کے مطابق جارد و سارد رہے گا تلاوت اکلاب پاک بھی سنیں گے نا ترسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سارت بھی حاصل کریں گے مبلغین اداوت اسلامی موجود ہیں انشاءاللہ مدنی پھول بھی بیان فرمائیں گے آپ ہمارے ساتھ شامل لے سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے اپنے میسیجز کے ذریعے سے اپنے وارس اپ کے ذریعے سے اور فیڈ بیک ایڈ مدنی چینل ڈوٹ ٹی وی پر میل کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں آپ کی کالز کو اور آپ کی فرمائشن کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے آئیے بھی سنتے ہیں فلاوت اکلاب پاک صلور الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یتذکر الانسان ما سعا وبرزت الجحیم لمن یرا فأما من طهر یوم یتذکر الانسان ما سعا وبرزت الجحیم لمن یرا فأما من طهر وآثر الحیات ote فاہم وبرزت الجحیم استرداد جمع لمن یرا انسان ما سعا فأما من طهر وبرزت جمع وبرزتج حیات موسیقی 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 انما انتا انذر من يخشاها الى ربك ملتا انما انتم واضع من يخشاها كأنهم يوم يوما يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحا صدق الله العلی العربي او ضحا او ضحا او ضحا او ضحا او ضحا دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے صدق الله العلی العظيم سبحان اللہ لاعوذر لاعب سمات فرما چکے ہیں ابھی کلام سنتے ہیں صدق الحبیب صلی اللہ تعالی قائم سمات فرما فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل عنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اچھے نیت نہ ہو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے ناشیف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لئے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گمبد خزرہ کا تصور باندھ کر عشق رسول میں ڈوب کر ناشریف سنو گا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ یا یا رسول اللہ و سلم علیہ حبیب اللہ صلو اللہ علیہ یا یا رسول اللہ و سلم علیہ حبیق جا حبیب اللہ حبیب حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب تیرے دل ہے بہاری تیرے تیرے ہیں تیرے دل ہے بہاری تیرے تیرے ہیں وہ سوئے لالا زارب تیرے ہیں جو تیرے دل ہے بہاری تیرے ہیں جو تیرے دل سے یار تیرے ہیں جو تیرے دل ہے بہاری تیرے ہیں تیرے دل ہے بہاری تیرے ہیں تیرے دل لالا زارب تیرے ہیں تیرے دل سے یار تیرے ہیں جو تیرے دل بہاری تیرے ہیں شیطوں کی ہم نے آہد ایش آہد ایش آہد ایش شیطوں کی ہم نے عجبوں میں قرار کرتے ہیں عجبوں میں قرار کرتے ہیں وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں تیری دن دن اے باہار کرتے ہیں ہر چرار مزار پر قدسی ہر چرار مزار پر قدسی کیسے پر وار نہ بار کرتے ہیں کیسے پر وار نہ بار کرتے ہیں کیسے پر وار نہ بار کرتے ہیں اور پھول کیا دے میری آنکھوں پھول کیا دے پھول کیا دے ہوں میری آنکھوں میں دشتشتے باہر کرتے ہیں دشتشتے باہر کرتے ہیں دشتشتے باہر کرتے ہیں وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خید من پر لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی ہے کام خید بست پر لاکھوں گیرے دے مزار پر دی ہے لاکھوں گیرے دے سبحان اللہ کیسے نبی کریم کی عظمت اور حضور کی رفعت کو بیان کرتے چلے آتے ہیں اور یہ کلام لکھتے ہیں کیسی بات ہے سبحان اللہ حضور کا دیدار سر کی آنکھوں سے کرنا چاہ رہے ہیں اور حضور کے دربارے گوھر بار میں بیٹھے درود و سلام پڑھ رہے ہیں زیارت نہیں ہوئی پھر یہ کلام لکھتے ہیں اور لکھتے لکھتے جب یہاں پر پہنچتے ہیں آخر مقتے پر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں آج دی کے طور پر اپنے آپ کو یوں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا پیاری آقا نے بھی کرم فرمایا حضور نے اپنے دیدار سے نواز دیا کیسا کسی پیاری بات یہ ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اللہ اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں ہزار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور مدین چینل کے ناظرین حضرت حسن راکھان علیہ الرحمن الرحمن آپ کو جب اس بات کا علم ہوا ہوگا کہ آلہ حضرت امام سنت تو سر کی آنکھوں سے حضور کی دید کا شربت پانچ چکے ہیں تو آپ نے پھر ایک کلام لکھا نگاہِ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں لیے روبے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں سبحان اللہ اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت سے ہمارے حسینوں کو روشن اور منور فرمائے اور پیاری آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے خوفِ خدا آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے یہ خوفِ خدا ہے کیا؟ منصور بھین پہلے یہ بتائیں الحمدللہ رب العالمین صلات السلام علیہ السلام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا مائک پرابلم کر رہا ہے جب تک جی؟ جی انشاء سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ خوف ایک ہے کیا؟ یعنی سب سے پہلے لفظِ خوف کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو متلکن خوف سے جو مراد ہوتا ہے یہ ایک قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ عمر کے پیش آنے کی تبقیوں کے سبب پیدا ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پھل کارتا ہے تو پھل کارتے ہوئے اس شخص کو اپنے ہاتھ کے زخمی ہو جانے کا خوف ہوتا ہے تو یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے جہاں تک بات رہی خوفِ خدا عزوجل کی تو خوفِ خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بینیازی اس کی ناراضگی اس کی گریفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گبراہت میں موبتلا ہو جائے اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ میرے دل کے اندر خوفِ خدا ہے یا نہیں ہے اس کو میں کس طرح معلوم کر سکتا ہوں کس طرح پہچان سکتا ہوں جان سکتا ہوں علماء لکھتے ہیں کہ ہر قیفیتِ قلبی کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن کی بنا پر پتا چلایا جا سکتا ہے کہ وہ قیفیت دل میں پائی جا رہی ہے یا نہیں اسی طرح خوفِ الہی کی جو بھی چند علامات میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کو جی کہ انہی کے سبب ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے اور معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر خوفِ خدا ہے یا نہیں حضرتِ سیدنا فقی ابو لیس سمرکندی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے خوف کی علامت ان آٹھ چیزوں سے ظاہر کی جا سکتی ہے ان آٹھ چیزوں سے معلوم کی جا سکتی ہے نمبر ایک انسان کی زبان میں یعنی وہ اس طرح کہ اللہ تعالی کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ غیبت چوگلی فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ تلاوتِ قرآن اور علمی باتوں کے طرف یہ اس کو مشغول کر دے گا اسی طرح بندے کے دل کے اندر خوفِ خدا ہے یا نہیں اس چیز کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیٹ سے بھی اس کے شکم سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہیں کرے گا اور حلال چیزوں کو بقدرِ ضرورت استعمال کرے گا تو یہ وہی بندہ اس چیز کو عمل میں لاسکتا ہے کہ جو اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو لکھتے ہیں اسی طرح آنکھ میں کہ وہ اس طرح کہ وہ حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو بچائے گا کہ جو شخص بھی اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح اپنے ہاتھوں سے کہ وہ اس طرح کہ وہ اپنے ہاتھوں کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا اور اس سے حلال کام کرے گا تو جو شخص اپنے دل کے اندر خوفِ خدا رکھتا ہوگا وہ ان ان چیزوں پر عمل کرتا ہوگا جس سے اس کے دل میں خوفِ خدا ہے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو خوفِ خدا کے پھر درجات بھی تو ہیں نا جی اب جو حرام کھا رہا ہے اس کے بارے میں بندہ اگر یہ کہے کہ اس کو تو اللہ رسول کا خوف ہی نہیں ہے تو خوف کے بھی درجات بھی ہوتے ہیں بالکل تو بہرحال اللہ تعالی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ ہوگا تو بہت سارے ایسے کام جن کی طرف بندہ غلط کاموں کی طرف جا رہا ہے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا اور امیر اسنت نے کیسی بیاری بات کہی ہے آج کے زمانے کو دیکھ کر اور آج کے حالات اور حوال کو دیکھ کر آپ ارض گزار ہیں المدد یاش ابرار مدینے والے آقا مدینے والے ہاں دن سے یہ خوف خدا دور ہوا جاتا ہے دن سے اللہ تعالی کا خوف یہ دور ہو رہا ہے اور دنیا کی محبت یہ پہلا ہو رہی ہے اور گناہوں کی رغبت یہ بڑھتی شریع جا رہی ہے یہ اللہ تعالی کا خوف یہ کیوں دور ہو رہا ہے لکھریا مرکزی المجیر سے شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجید محمد شاہد التاری المدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیگری کیا فرمائیں گے آپ کہ کیوں آج کی معاشدے میں دوسرے خوف ہمیں ہیں برادری کا خوف ہے سٹیٹس کا خوف ہے جان کا خوف ہے مال کا خوف ہے لوگوں کا خوف ہے اللہ کا خوف کم کیوں ہوتا جا رہا ہے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین وصلاة الصلاة والسلام وعلا سید المرسلین اما بعد فاغذ باللہ امن الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کا خوف یعنی اللہ تعالی سے ڈرنا کہ یہ اللہ تعالی ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے تو یہ اس کے کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں سے اللہ تعالی کی محبت کم ہو گئی اللہ تعالی کی محبت کے کم ہونے کی وجہ سے اس کا خوف بھی جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے مثلا باپ سے محبت ہوتی ہے اور یہ فطری چیز ہے اور اسی لیے جو ہے ہم واضح صاحب کے ناراض ہونے کا بھی اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں جو کسی کا بھی کوئی محبوب ہے تو جب اس کے ناراض ہونے کا خوف دل میں ہوتا ہے تو اس کی محبت کی علامت ہے اور اگر خوف نہیں ہے یا خوف اٹ گیا ہے تو یہ محبت کی کمی کی علامت ہے تو اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے اور کیوں محبت نہ ہو کہ وہی تو ہمارا خالق ہے ہمارے بنانے والا ہے مالک ہے رازق ہے اور اسی کی عبادت جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے اسی کو رازی رکھنا ہے اور یہ بڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے بڑھے گی کہ جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور پھر ایسے قرآنی آیات اور حدیثِ امار کا اور محبتِ الہی کے واقعات اگر ہم سنتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ محبتِ الہی بڑھے گی اور محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ ازوجل پر خوف بھی نصیب ہوگا اور خوف ان معنوں پر بھی ضروری ہے کہ خوفِ خدا ہوگا تو انشاءاللہ ازوجل نیک عامال کرنا بھی آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی آسانیہ ہو جائیں گی اور ہمارے یہاں دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا ہے معرفتِ الہی حاصل کرنا ہے اللہ 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 اور یہ کیسے ہوگا معرفتِ الہی حضور آف آپ نے کہا معرفتِ الہی تو معرفت تو حضور بڑی اوپر کی منزل ہوتی ہے ہمیں معرفت کہاں نصیب ہوگی ہمیں کہاں ملے گی یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو ملتی ہے دیکھیں معرفت کا واقعی اس کے درجات ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں خوفِ خدا کے کہہ رہے تھے آپ کہ خوفِ خدا کی بھی درجات ہوتے ہیں تو یوں معرفتِ الہی کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو ہے وہ بھی درجات ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمارا معبود ہے ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے دیکھیں ایمان تو ہوتا ہے لیکن یہ ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر جانگوزی بھی ہو گیا ہے ہمارے دلوں میں حقیقی طور پر سوا گیا ہے ہمارے عمل سے اس کا اظہار ہو رہا ہے یہ بھی ضروری ہے اور جب اللہ تعالیٰ عز و جل کی معرفت پہلی معرفت تو یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک اور اس کی عبادت کرنی ہے یہ تو بنیاد ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارے لئے ضروری بھی ہے اور پھر جو ہے معرفت کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو جتنی زیادہ حاصل ہو جاتی ہے وہ اتنا ہی خوف خدا اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے ہم شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کو دیکھتے ہیں کہ جب خوف خدا کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے ڈرانے کی بات آتی ہے جب مراجعات پڑھی جاتی ہیں تو امیرہ علیہ السنت کے جو چہرے کے تاثرات ہیں چہرہ ہے اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور خود بھی رو رہے ہوتے ہیں اور یہ خوف خدا مزید منتقل کر رہے ہوتے ہیں ناظرین کے اندر اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مدنی چینل کے ناظرین کو بتائی جائے مدنی چینل کے ناظرین تو خود امیرہ علیہ السنت کی کیفیات کو دیکھتے ہیں اور یہ کیفیات امیرہ علیہ السنت کے کیوں حاصل ہوئی کہ امیرہ علیہ السنت اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچانتے ہیں معرفت رکھتے ہیں اور پھر اس معرفت کو بانٹتے بھی ہیں تو یوں رب کی رحمت سے خوف خدا آپ کے دل کے اندر جانگزی ہو گیا اور یہ خوف خدا کے مناظر جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں بڑی پہلی بات کیا آپ نے ماشاءاللہ میں اس صحب سے سوچ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات حضور علیہ السلام سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ تعالیٰ کے مقرب اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے آقا کریم علیہ السلام کے خوف خدا کے بقاعدہ واقعات یہ آدیس مبارکہ کے اندر موجود ہیں کہ آنہی کا آنا اس سے حضور کے چیلے کا متغیر ہو جانا کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ رکھنے والے ہیں اور آپ نے بلکل درست جو ہے وہ فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خوف رکھنے والے تھے اور خوف کا جو ہے وہ اظہار مختلف مواقع پر ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اجازت دے دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں یہ آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی اور پھر آپ جو ہے وہ عبادت میں مصروف ہو جاتے اور اتنی عبادت کرتے اتنی عبادت کرتے اور گریہ اوزاری کرتے یعنی روتے اور آپ کے رونے کی کیفیت علامہ نے کچھ یوں ذکر کی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے خوف میں رویا کرتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے سینے کے اندر یوں جو ہے وہ ہنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہوتا ہے تو یوں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ اظہار ہوتے تھے خوف خدا کے گریہ اوزاری کے اور پھر آپ قبرستان میں تشریف لے جائے کرتے اور وہاں جا کر بھی جو ہے وہ گریہ اوزاری کیا کرتے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی میں دیدار کرنا چاہتا تھا تو میں نے آپ کو مختلی جگہوں پر تلاش کیا لیکن مجھے نبی علیہ السلام نہیں میرے پھر میں آپ کو تلاش کرتا کرتا ایک باغ میں چلا گیا میں نے کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام سجدے میں ہیں عبادت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ اپنا چیرہ اقدس سجدے سے اٹھائیں گے لیکن بہت تاخیر ہو گئی حتیٰ کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک روح کہیں پرواز تو نہیں کر گئی یہ کیفیت تھی آپ کے سجدوں کی اور ایک ہم ہے کہ ہمارا عبادت میں دن نہیں لگتا جب ہم مسجد میں چلے جائیں تو ان طرح کی خیالات آ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اور ہم بھامنے کی کوشش کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی جب یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا ہاتھ لگایا جیسے ہوتا اور پھر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا چیرہ اقدس سجدے سے اٹھا لیا تو یہ انداز تھے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے کہ آپ اپنے دل کے اندر اتنا خوف خدا رکھتے تھے ہم نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان سے محبت الحمدللہ عزوجلہ ہمیں ہیں اللہ تعالی عزوجلہ سے محبت میں مزید اضافہ فرمائے اور یہ محبت جو ہے وہ حقیقی معنوں میں عشق رسول میں ڈھل جائے ہم بھی خوف خدا اپنے دل کے اندر معسوس کریں اور اپنی زندگی کے اندر زندگی کا خوف خدا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے لئے دعوت اسلامی کا مدنی محول ہے اس سے ببستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل خوف خدا بھی ہمارے دل کے اندر بڑھتا جائے گا سبحان اللہ بڑی بڑی پیاری بات کہیجی مدنی چلے کے ناظرین وہ لوگ جو اپنے دل میں اللہ تعالی کا خوف بسائے رکھتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے ایسی عظمت اور شان سے نوازتا ہے آئیے فضل بیسے سنتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیار محبوب کے سینے ادھر پر جو پاک کلام ناظر کیا ہے اس پاک کلام میں بلہ مبالغہ انگیند مقامات پر خشیرت الہی کے لفظ دیا گیا ہے اور خائفین کی عظمت اور شان کو بڑی ایک آسن انداز میں بیان فرمایا ایسی اللہ رب العالمین نے پارہ ستائیس اور رحمان میں فرمایا والی من خاف امقام رب ہی جنتان وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے درے تو ان کے لیے رب کے بارکہ میں دو جنتیں ہیں تو یہاں مفسدینی کرام نے اس بات کو بڑی آسن انداز میں بیان فرمایا کہ دو جنتیں ہیں وہ دو جنتیں کونسی ہیں ایک ہے جنت عدن اور دوسری ہے جنت نائیم اور پھر ان دو جنتوں کے ملنے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہیں آپ رباتے ہیں کہ ایک جنت تو اسے خاشیتِ الہی کے بدل بھی مل رہی ہے جو اس نے خوفِ خدا رکھا اپنی آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا رب تعالیٰ کا خوف دل میں اس کی شامع روشن کی تو ایک جنت تو اس کے بدل بھی مل رہی ہے اس کا عجر ہے اور ایک جنت رب تعالیٰ کے فضل سے مل رہی ہے اور ایک اور بڑی بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ دو جنتیں عطا فرمائی رب تعالیٰ نے خاشیتِ الہی ایک جنت تو وہ ہے جس میں وہ خود رہے گا اور ایک جنت تو وہ ہے جس میں اس کی جنتی بیمیاں رہیں گی اسی طرح حضرت عبریٰ رضی تنسل ربایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے انشاء فرمایا کہ سات قسم کے افراد ایسے ہیں سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن کچھ دن کوئے سایا نہیں ہوگا ان سات افراد میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اپنے دل میں خاشیتِ الہی کے شماع کو روشن کیا عرش سیدنا قابل احبارت یہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سبز موتی کا ایک محل جو ہے وہ جنت کے اندر پیدا فرمایا اور جس میں ستر ہزار جو ہے وہ کمرے ہیں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں اور اس میں وہی شخص باقی لوگا جس کے سامنے حرام چیز کو پیش کیا گیا کوئی حرام چیز رکھی گئے لیکن اس نے اللہ کے خوف سے اللہ کے در سے حرام چیز کو تر کر دیا اللہ رب العالمین وہ محل جس میں ستر ہزار گھر ہیں ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں اللہ صالت ہوتی بڑا گھر سبحان اللہ یہ خشیت ہے اور پھر جس کی آنکھوں سے ابھی گلیا و ذالی کی بات ہوئی جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت ایسی فرمائے گا کہ اس کی وجود کو جہنم پر حرام فرما دے گا اور امام صلیت رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ شخص جو تنہائی میں رب تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اسے اپنے عرش کا سایہ اطا فرمائے گا جس دن رب کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سبحان اللہ کیسی پیاری بات ہے میرے بدن چنہ کے ناظرین خوف خدا اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں انسان کو حاصل ہوں گی اور واقعی آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جب دل میں آ جائے گا تو دنیا کے خوف یہ خود پر خود جہاں وہ نکلتے چلے جائیں گے اور پھر ان کے ان خوفوں سے بندہ جب نکل کے اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چل کے آپ نے زندگی گزارے گا تو یقین ان اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی اور زبردست زندگی ہوگی اور ایسی پر سکون زندگی ہوگی کہ جس کا لوگ خواب دیکھے ہیں لوگ اس کا سب سکون حاصل کرنے کے لئے لوگ یہاں وہ کیا کچھ نہیں کرتے آپ دیکھیں ہیل سیشنز پر بھوم رہے ہیں کیوں پر فضاء مقام پر جا رہے ہیں آ رہے ہیں پیسہ کرش کرنے ہیں گھر کو لڑیوزز بنا رہے ہیں کل میں ایک اور بات جہاں وہ پتا چلی ہے مجھے کہ آپ کچھ ایسے رونز جہاں بنے ہیں جسے سالٹ رون کہتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں کیوں کہ وہ سالٹی سالٹی ماحول ہوتا ہے اس میں انوائرمنٹ ہوتا ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں سالٹ کا لیمپ ہے سالٹ کا گرسی ہے اور اس طرح یہ نہیں چیزیں ہیں تو اس کمرے میں جا رہے ہیں اور دھائی دو ہزار پیتھنا پڑھتا تو جانے اس میں بیٹھنے کے لیے تو اب کیوں بیٹھ رہے ہیں سکون میر جائے میں سوچ رہا تھا کہ کل ہی مجھے یہ بات پر چلی ہے پہلے تو نہیں پڑھا تھا کہ یوں بھی ہو رہا ہے کہ سالٹی ماحول ہے اور بندہ سکون کے لیے بیٹھ رہا ہے اللہ اکبر اور پیسے بھی دے رہا ہے اور سکون میرے رہا ہے نہیں یہ الگ بات ہے اچھا جب تک وہاں پر تھا تب تک سکون تھا جب وہاں سے باہر آیا پھر کیا ہوا پھر وہی معاملات جس چکی میں یہ پس رہا تھا دوبارہ اسی چکی کے اندر آ گیا بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بن کر لے تو کبوتر غائب نہیں ہوتا آنکھیں بن کرنے سے غائب نہیں ہوتا بلی بھاگنے جائے گی نہیں نہیں وہ شکار تو ہوئی جائے گا جس پرابلم جس بے سکونی اور جس آپ کہلیں کہ ٹینشن کا ہم شکار ہیں اس کا حل جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کی یہ ہی حل ہو اچھا اگر یہ حل ہو بھی تو اب یہ حل ٹیمپریری ہے یا یہ حل مستقل ہے یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے اچھا ٹیمپریری ہے ٹیمپریری کا کیا بات ہوا یعنی ابھی انسال کے دور پر میرا پرابلم حل ہو جائے ایک گھنٹے کے بعد پھر بیسا ہی ہو جائے چلو ایک گھنٹے کا ریلیف فائدہ وہ نہیں ہے جو پرمنٹ حل کے اندر ہے وہ ٹیمپریری میں نہیں ہے ٹھیک ہے جو ایک اصول رول ذابطے کے اندر ہے وہ ایڈ ہاکیزم میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور رب تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ ایک ایسا پیارا جہاں وہ عمل ہے جو ہماری دنیاوی فکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جہاں وہ کم کرنا چلا جائے گا کیا فرمائیں گے خوف خدا کی کمی کی ایک وجہ جو ہے وہ ہمارے بے جا قسم کے یعنی آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ فضول قسم کے خوف بھی ہیں مثلا اس قسم کا خوف کہ میری جوگ چھوٹ گئی تو پھر میرے جو مالی پرابمز ہیں وہ کیسے حل ہوں گے میرے بچہ اب اسکول گیا ہے تو اس کا ایکسچیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا اللہ اکبر اور میری بچی میرے گھر میں ہے تو جب یہ جوان ہوگی تو اس کی جہیز کی ترقیب اس کی شادی کی ترقیب کیسے بنیں گی یا مالی طور پر مضبوط بھی ہے تو یہ خوف کہ معلوم نہیں جس کا جس کے ساتھ یعنی یہ جس گھر میں جائے گی یا اس کا رشتہ ہوگا وہ گھر والے اس کے ساتھ اس نے سنوک کریں گے نہیں کریں گے یوں جو ہے وہ بہت سارے خوف ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ خوف کیسے کم ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے سارے معاملات اللہ طلعہ کے سپورٹ کر دیں اللہ 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 وَخُوْوِدُوْا مُرِي اللہ اِمَّ اللَّهَ وَصِيرُ اور یہ بہت مشکل ہے اس کے لئے پریکسس کرنا پڑے گی ذہن بنانا پڑے گا اللہ پر توقع کرنا پڑے گا کہ اے کاش ہم اپنے سارے معاملات اللہ طلعہ کے سپورٹ کر دیں اور یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم اللہ طلعہ سے محبت کریں گے اللہ طلعہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں گے تو یہ خوف پھر آہستہ 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 کم ہوتے جارے جائیں گے اچھا یہ خوف ایسے کم نہیں ہوں گے